بہت ہی سپائسی اور ٹیسٹی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ریسٹورنٹ سٹائل میں پنیر مسالہ کی ریسپی پنیر مسالہ کی یہ زبردست ریسپی بہت ہی آسان طریقے سے تیار ہو جاتی اور کھانے میں اس کا ٹیسٹ لا جواب ہوتا ہے پنیر مسالہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ڈیڑھ سو گرام پنیر لی ہے پنیر کو میں نے اس طرح سے بلکل کیوبز میں کاٹ کے رکھا ہے پنیر کو فرائی کرنے کے لیے میں نے یہاں پر آدھا کپ سرزوں کا تیل لیا ہے تیل جب اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو پھر اس میں ہم نے ساری پنیر کے کیوبز ڈالنے ہیں اب یہاں پر ہم نے پنیر کیوبز کو میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے پنیر جب اچھی طرح سے فرائی ہو جائے تو یہاں پر اب ہم نے تیل میں سے ساری پنیر کے کیوبز نکال کر پانی میں ڈالنے ہیں پانی میں ڈالنے سے پنیر بلکل سوفٹ رہتی ہے اگر آپ اس زبردستی ریسپی کو گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضرور اینڈ تک دیکھیں جس تیل میں ہم نے پنیر کو فرائی کیا تھا اب اسی تیل میں ہم نے ڈالنا ہے ایک بڑی چمچ دیسی کی یہاں پر اب ہم کچھ کھڑے مسالے لیتے ہیں ایک بڑی الائچی دو چھوٹی الائچی دو سکھی لال مرچ دو لونگ ایک چھوٹی چمچ زیرہ ایک دالچینی کا ٹکڑا اور ایک تیج پتہ اب ان سب ثابوت مسالوں کو ہم نے تیل میں ہلکا سا روست کرنا ہے یہ سب مسالے اچھی طرح سے روست ہو جائیں اب یہاں پر میں نے لیے ہیں تین سے چار باریک کٹے ہوئے پیاز اور تین سے چار گریڈ کی اوفی ٹماٹر اب یہاں پر پیاز کو تیل میں ڈال کر بلکل میڈیو فلیم پر ہم نے اچھی طرح سے پکا لینا ہے پیاز کو اب تیل میں بلکل گولڈن کلر آنے تک ہم نے اچھی طرح سے پکا لینا ہے یاد رہے پیاز کو ہم نے بلکل میڈیو فلیم پر ہی پکانا ہے پیاز میں اچھا گولڈن کلر آ گیا ہے پاکے ہوئے پیاز میں اب یہاں پر آدھا کپ پانی ڈالنا ہے اس ٹائم پر پیاز میں پانی ڈالنے سے پیاز سوفٹ ہو جاتے ہیں ٹماٹر کا پیسٹ اب یہاں پر ڈال لیتے ہیں ٹماٹر کے پیسٹ کو اب ہم نے پیاز میں اچھی طرح سے پکا لینا ہے یہ میں نے یہاں پر لیا ہے ایک بڑی چمچ دھنیا پاوڈر ایک بڑی چمچ کشمیری لال مرچی پاوڈر ایک چھوٹی چمچ لال مرچی پاوڈر ایک چھوٹی چمچ زیرہ پاوڈر ایک بڑی چمچ بیسن اور ایک چھوٹی چمچ حلدی پاوڈر اب ان سب پاوڈر مسالوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے پیاز اور ٹماٹر بھی اچھی طرح سے پک چکے ہیں یہ سارے مکس کی ہوئے پاورڈر مسالے اب یہاں پر ہم ڈالیں گے اب ان سب پاورڈر مسالوں کو ہم نے پیاز اور ٹماٹر پیسٹ میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے سارے مسالوں کا کچھاپن اچھی طرح سے چلا جائے تو پھر یہاں پر ڈالنا ہے ایک بڑی چمچ ادرک لہسون کا پیسٹ اور ایک بڑی چمچ نمک یہ میں نے یہاں پر لی ہے تین بڑی چمچ دہی دہی کو یہاں پر بلکل اچھی طرح سے ہم نے فینٹ لینا ہے اب یہاں پر اس مسالے میں ہم ایڈ کریں گے دہی اب دہی کو اس مسالے میں ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس ریسپی کو آپ ایک بار ضرور ٹرائی کریں ریسپی اچھی لگے لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائز ضرور دیں اب یہاں پر میں ڈال رہی ہوں بیچ سے کٹی ہوئی ایک ہری مرچ اگر آپ سپائیسی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس سے زیادہ بھی مرچی ڈال سکتے اس مسالے کو لو فلیم پر تب تک پکانا ہے جب تک کہ اس میں سے تیل الگ نہ ہو جائے یہ دیکھیں بلکل دیمی آج پر پکانے کے بعد اس گریوی میں سے تیل الگ ہو گیا ہے اب یہاں پر ڈالنا ہے فرائی کی ہوئی پنیر جس کو ہم نے پانی میں رکھا تھا پنیر کو ہم نے یہاں پر پانی کے سمیت ڈالنا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں پانی اور ایڈ کر سکتے ہیں اور اب لو فلیم پر کم سے کم پانچ منٹ پکا لینا ہے اور اب یہ دیکھیں ہماری بہت ہی زبردست سی ریسپی بلکل دھابہ سٹائل میں پنیر پسالہ کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں کمیٹ میں اپنی رائز ضرور دیں ایسی ہی اور مزیدہ ریسپیز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں